عوض بلہ من شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و مصلہ اللہ و مولانا محمد و علیہ و صحابہی و بارک و سلم معزز نظرین و سامین میں وکار منیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل سکائی وے مارکٹنگ آج ہم نوہ سیٹی کی سائٹ کے اوپر مجود ہیں میری بیک سائٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوہ اپنے سکول سسٹم کے اوپر جو ہے پراپر کام کر رہی ہے اور کوئی بھی سسائٹی اس کے اندر یہ ضروریات کی دو تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر جو بیسک ضروریات ہوتی ہے وہ آپ کی سکول ہے آسپیٹل ہے اس کے بعد آپ کی مساجد وغیرہ ہے ہر بلوگ کے اندر اور سائٹ کے اوپر پراپر کام کا ہونا ضروری ہوتا ہے نوہ سیٹی فرسٹ آف آل ائرپورٹ کی بلکل قریب ہے ان تمام بھائیوں کے لیے اس کی لوکیشن کا بتانا بہت ضروری ہے سی پیک روٹ سے بلکل زیرو کلومیٹر کے ڈسٹس کے اوپر ہے بلکل اس کے دھیانے کے اوپر ہے اس کے بعد اگر میں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بات کروں تو بلکل اس کے پاس ہے اس کے اوپر بھی زیرو کلومیٹر میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کا تین جو گیٹ ہے ان میں سے ایک گیٹ اس کا جو ہے وہ کارگو روڈ کے اوپر آ رہا ہے کارگو روڈ وہ ہے جو آپ کے ائرپورٹ کے سرونگری کے اندر ہے جہاں سے آپ ائرپورٹ کے بلکل قریب ہوتے ہیں تو آپ کا وہ والا ایریا آپ کا جو ہے وہاں پہ ایک گیٹ ہے اس کا تو لہٰذا اگر میں ڈسٹس کی بات کروں تو آپ بظاہر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ائرپورٹ اسلام آباد کے کتنا قریب ہے میرے موٹر وے کے کتنا قریب ہے تو ہر حوالے سے نوہ کی جو لوکیشن ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہے اور اتنی نیر ہے آپ کے اسلام آباد کے اور آپ کی اس تمام ایری کے جو ڈیویلپ ایری ہے اور اگر آپ ڈیویلپ ایری کے ریٹ کو چیک کریں تو پانچ پانچ مرلے کا جو ریٹ ہے وہ ٹاپ سٹی یا ممتاز کو دیکھیں تو رونڈ باورٹ آپ کا اسی لاکھ سے ایک کروڑ تک ہے نوہ کیا آفر کر رہا ہے نوہ آپ کو اپنے پرائم بلاک جو ہے سینتیس لاکھ روپے کے اوپر پانچ مرلے کا پلوٹ بیٹ چکا ہے آج ہم جس بلاک کی آپ کو بکنگ دیں گے وہ آپ کا تیس لاکھ روپے کے اندر پلوٹ ہے اور اس کے اندر نوہ آپ کا اوورسیز بلاک جس کے اندر آپ کو تیس لاکھ روپے کا پلوٹ جو ہے وہ چار سال کی نہیت آسان اقساط کے اوپر آپ کو ملے گا جس کو اور سب سے بڑی بات کہ یہ ایک این او سی اپروڈ پروجیکٹ ہے اور ہر حوالے سے لیگل ہے اور آل ریڈی اس پروجیکٹ نے ڈلیور کیا ہوا ہے اگر آپ نیو سیٹی فیز ٹو واک اینڈ کو جانتے ہیں اگر آپ نیٹ کی اوپر سرچ کریں گے اگر آپ یوٹیوب کی اوپر جا کے سرچ کریں گے میرے بھی لوگ دیکھیں گے بہت سارے بھی لوگ آپ کو نیو سیٹی فیز ٹو کے ملیں گے جس کے اندر اسی طرز کی بیلڈنگ ہے اور اسی طرز کا سکول ہے جہاں پہ ٹیکسلا اور واک اینڈ کی ابادی ایک بہت بڑی ابادی کے بہت سارے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ ایک کامیاب سکول ہے ایک زبردست قسم کا ایڈوکیشنل سیٹ اپ ہے جہاں پہ سارے بچے جو ہے واو اور ٹیکسلا کی ابادی کے وہاں ایک اچھی ایڈوکیشن لے رہے ہیں آج ہم سائٹ کے اوپر اگر کھڑے ہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو نوہ اپنی سائٹ کے اوپر اسی طرز کا ایک سکول جو ففت کلاس تک یہاں پہ ایڈوکیشن ہوگی جس کا پہلا مرلہ ہے جب اس کا دوسرا مرلہ سٹارٹ ہوگا اس کے اندر میٹرک تک جو اس کی بیلڈنگ ہوگی وہ اس کے ساتھ والے ایڈی کے اندر بنائی جائے گی جو ایڈی نظر آ رہے ہیں اس کی اگر میں وال کی بات کروں چار دیواری کی بات کروں اس کے اوپر کام سٹارٹ ہے اور اس وقت نوہ نے اپنی بیلڈنگ کر دی ہے جرنل بلوک کے اندر بیلڈنگ کی ہے جس کے اندر پانچ بلوک اے بی سی ڈی ای جس کے اوپر ایف بلوک تک بلکہ ان لوگوں نے بیلڈنگ کر دی ہے اور اس سے پہلے چار بلوک جو ہے وہ آپ کے اے بی سی ڈی یہ چار بلوک ایسے ہیں جو پرائیم بلوک کے ہیں تو جن کی بیلڈنگ کر کے اس کا قبضہ دے دیا ہے سائٹ کی اوپر جہاں پہ اس کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے لوگوں نے گھر بنانے سٹارٹ کر دی ہیں پندرہ سے بیس گھر ایسے ہیں جو ایک سے دو ماہ کے اندر آپ کو سائٹ کی اوپر پرائیم بلوک کے سی بلوک کی اوپر آپ کو بنتی ہوئے نظر آئیں گے اگر میں اس کے بی بلوک کی بات کروں تو بی بلوک کے اوپر بھی سوسائٹی نے اور ایک ہی اوپر بھی جو ہے وہ کنال کے گھروں کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے ویلاز کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو نووہ الموسٹ اس وقت تک تقریباً آٹھ سے دس بلوک جو ہے ان کی بیلٹنگ کر چکی ہے اور ان میں سے چار سے پانچ بلوک ایسے ہیں جن کے اوپر گھروں کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں چلتا ہوں سائٹ کی طرف تو اس لیے اگر میں نووہ کے کمرشل کی بات کروں چار مرلہ کمرشل ساٹھ لاکھ اور آٹھ مرلہ کمرشل اس کا ایک کروڑ بیس لاکھ رپے کے اندر جس کی ڈیٹ کلوز ہونے کے قریب ہے دس مارچ تک اگر آپ نووہ کے ساٹھ لاکھ والے کمرشل کی بیلٹنگ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سنیری موقع ہے آپ نو ایک ساتھ جمع کروا کہ اس کی بیلٹنگ کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور سمپل بارہ لاکھ رپے اس کی ڈون پیمیٹ ہے وہ شامل کر کے آپ نووہ کی بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور ویڈ پلوڈ نمبر آپ کو جو ہے وہ الوٹمنٹ ہو جائے گی تو ناظرین یہ ایک بہترین آفر ہے کمرشل کے حوالے سے کہ جو انیس مارچ کو کمرشل جو ہے اس کی بیلٹنگ ہوگی اور دس مارچ تک آپ اولڈ ریٹ کے اوپر کمرشل بک کروا سکتے ہیں اور بیلٹنگ میں شامل ہونے کے لیے سنیری موقع ہے تو میں سائٹ کی طرف چلتا ہوں کچھ سکول کے مناظر کچھ وہاں پہ ہونے والی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے حوالے سے اور نئی چیزیں انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے ویڈیو کو پراپر دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا میں سائٹ کی طرف چلتا ہوں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ کی اوپر بڑا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے بے شک آپ اس کی یہ چار دواری ہے جس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے پراپر طریقے سے میں آپ کو اس کا ویزٹ دے رہا ہوں ذرا آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نوہ بڑی متحرے کے سائٹ کی اوپر اپنے کام کرنے کے لیے اور اس کے یہ بڑے بڑے پیلر جو ہوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنیس سٹارٹ ہو گئے ہیں سوسائٹی اس کے اوپر کام لگا ہوا ہے یہ ساتھ والا یہ مین اس کی یہاں سے انٹری ہوگی آگے اگر کمرشل کی بات کروں وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی ہے اگر میں اس کی تزین اور ریش کے لیے اگر دیکھوں تو اس کی جو اس کی اوپر سائٹ جو اس کی ٹائل ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بڑا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے سکول اپنی حتمی جو ہے وہ لوگ کی طرف جا رہا ہے اور کافی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ ویدن ٹو منت جو ہے سوسائٹی سٹارٹ کر دے گی یہاں پہ سکول جو ہے وہ اپنی ورکنگ پوزیشن میں ہوگا اور اسی لیے جو ہے نا دن رات یہاں پہ کام کا جو سلسلہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے چار دیواری کی بات کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے تو بڑے مختصر سے ٹائم کے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کو یہ کلوز کریں گے تو اس وقت سب سے جو مین چیز ہے فوکس جو ہے وہ سوسائٹی کا اگر ڈیویلیمنٹ کی بات کروں تو وہ آٹومیٹیکلی اگر میں بیلٹنگ کی بات کروں تو سوسائٹی تقریباً آٹھ سے دس بلاگ کا جو ہے وہ دے چکی ہے بیلٹنگ کر چکی اور جن میں سے تین سے چار بلاگ کا قبضہ بھی دے چکی ہے تو آپ یہ باقی یہ چیزیں ہیں ایڈوکیشنل پائنٹ جو ہے ان کے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد مساجد وغیرہ ہیں روڈ وغیرہ ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی مارچ کے اندر بیلٹنگ ہوگی سوسائٹی بیلٹنگ کرے گی جنرل بلوگ کی جس طریقے سے ہوئی ہے اور اس کے کمرشل کی جب بیلٹنگ کرے گی تو آپ کو سائٹ کی اوپر بڑی سائٹ واضح آپ کو نکھ رہی نظر آئے گی اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے اور نووہ مارکیٹ کے اندر اپنی سپیس کس طریقے سے بنا رہی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ بڑا واضح پتہ چل جائے گا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک تھا ہماری کوشش تھی کہ نووہ کے اندر ڈیلی بیسز کے ڈیلی بیسز پہ ہونے والی جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم اپنی ریزیڈنشل یا کمرشل کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنے کے لیے نووہ سے اچھا پائنڈ نئی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے دعوی میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور وزٹ کیا کریں اور پرابر ہر سوسائٹی کا وی لاغ اس کے اوپر مجود ہوتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ